بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ ہم چپٹر نمبر سکس سے ریلیونٹ کی کچھ فردر ڈسکوشن کریں گے سکرین پہ آپ کے سامنے دیکھی گا آپ کو نظر آ رہی ہے ہیڈنگ نمبر ون پائنٹ سکس اوائیڈنگ کومن فارمولا ایررز یہ کچھ ایررز لکھی ہوئے ہیں عام طور پہ یوزر فارمولاز ڈیولپ کرتے وقت کچھ میسٹیکس کر دیتے ہیں ان کے مطلق لکھا ہوا ہے کہ ان کو آوائیڈ کیا جائے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے that is enter numbers without formatting enter numbers without formatting یعنی آپ نے کسی بھی سیل میں فارمولا لگانا ہے اور اس میں دو فگرز کو آپ نے آپس میں ایڈ کرنا ہے مثال کہ آپ ایس اکول ٹو 10,000 پلس 5,000 ان دنوں کو آپس میں ایڈ کرنا ہے تو 10,000 آپ نے without formatting لکھنا ہے formatting سے مراد وہ number formatting ہے جو انہیں پہلے پڑھی ہوئی ہے یعنی اس میں آپ نے کوئی کومہ بغیرہ نہیں لگانا کوئی کرنسی سائن ساتھ ٹائپ نہیں کرنا صرف صرف ڈجٹس کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے otherwise excel error دے گا جیسے آگے example بھی دیوئی ہے کہ پی کے آر 50,000 آپ نے نہیں لکھنا ہے اس کی وجہ ہے only 50,000 آپ نے لکھنا ہے کوئی کومہ کوئی کرنسی سائن ساتھ نہیں ہونا چاہیے تو without number formatting آپ نے numbers کو فارمولا کے اندر لکھنا ہے اس کے بعد next لکھا ہوا ہے include the path to external workbooks external workbook سے مراد ورک بک ہے ایک تو جس پہ آپ کام کر رہے ہیں آپ کی existing یا active workbook ہے ایک وہ workbook ہے جس پہ آپ ابھی فیلال کام نہیں کر رہے ہیں آپ جس workbook پہ کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے ایک فارمولا لگانا ہے اس میں کسی دوسری workbook کی sheet کے کسی specific cell کا reference دینا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس workbook کا پورا path لکھنا ہے کہ وہ workbook کس folder میں اور اس کے کس folder میں پڑی ہوئی ہے ایک اس بات کا اپنے خیال لکھنا ہے اس کے بعد next لکھا ہے references to other work sheet names should be made in single quotation mark اگر آپ نے ایک ہی workbook کے اندر رہتے ہوئے ایک sheet پہ formula لگانا ہے اور اس میں کسی دوسری work sheet کے cell کا reference دینا ہے کہ فلاan work sheet کے اس cell میں جو figure لکھ ہوئی ہے اس کو دوسرے cell میں add کر دو اس طرح سے آپ نے کوئی formula develop کرنا ہے تو وہ جو reference آپ other work sheet کا دیں گے تو اس work sheet کا نام بھی single quotation mark میں لکھنا ہے یہ باتیں ہم صرف یاد رکھتے جائیں اس کو perform کرنے کی بھی ایسے ضرورت نہیں ہے یہ as it is theoretical in کو آپ یاد رکھ لیں next point لکھا ہے you must enter exactly the required number of arguments یہ بھی important چیز ہے جو excel کے functions ہیں جیسے ہم نے some کا function بڑا minimum maximum وغیرہ کا function بڑا further بھی انشاءاللہ ہم discuss کریں گے تو excel کے جو functions ہیں اس میں کچھ arguments compulsory required ہوتے ہیں اس کے بہر function complete نہیں ہوتا اور کچھ ایسے arguments ہوتے ہیں جو compulsory نہیں ہوتے optional ہوتے ہیں تو جو compulsory arguments ہیں وہ آپ لازمی mention کریں otherwise پھر formula کام function جو ہے وہ کام نہیں کرے گا یہ بھی انشاءاللہ ہم discuss کریں گے کہ کون سے جو arguments ہیں وہ compulsory ہیں اور کون سے optional ہیں use colon to indicate a range اگر آپ نے کسی function کے اندر range mention کرنی ہے range of cell مثال کے طور پر a1 سے لے کے a10 تک سارے cells کا آپ نے reference دینا ہے تو range کا reference دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ a1 لکھیں گے function کے اندر a1 لکھیں گے آگے colon لگائیں گے پھر a10 لکھ دیں گے تو a1 سے لے کے a10 تک سارے cell consider ہو جائیں گے تو range mention کرنے کے لئے colon لگے گا semi colon یا کوئی اور other sign نہیں لگے گا یہ دیکھے گا یہاں تھی اس نے example بھی دیوئی آپ کو یہ a1 سے a4 تک reference آپ درمیان میں colon لگا کر دیں گے اس کے بعد لکھا ہوئے match all open and closing close parenthesis parenthesis کا مطلب small جو brackets ہوتی ہیں وہ اگر آپ نے کسی function میں لگائی ہوئی ہیں اپنے appropriate location close بھی کرنی ہیں تو یہ بھی ایک important چیز ہے یہ عام طور پر اس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ nested functions استعمال کر رہے ہوتے ہیں nested functions develop کرتے ہیں اس میں ایک سے زیادہ functions لگے ہوتے ہیں brackets بھی ایک سے زیادہ open ہو رہی ہوتی ہیں اور close بھی پھر آپ نے اتنی ہی کرنی ہے اس کے بعد next جو topic ہے that is deleting a formula formula کو delete کرنے کا طریقہ کسی بھی cell میں لکھا ہوا formula function وغیرہ اسے delete کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلا طریقہ تو وہی ہے جو data کو delete کرنے کا کہ آپ cell پہ click کریں اور delete key press کر دیں جو آپ key board پہ available ہے تو cell کے اندر formula result delete ہو جائے second second پی special values پی special option آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی ایک formula لگا ہوا ہے جو formula بار میں نظر آتا ہے وہ formula یا function remove ہو جائے صرف result cell کے اندر باقی رہ جائے تو اس کے لیے پھر یہ special option use کرتے ہیں اس کو بھی perform کرتے ہیں یہ دیکھیں گئے ایک worksheet ہے جس پہ ہم کام کر رہے تھے اس cell کے اندر یہ جو آپ کو screen پہ نظر آرہ ہے اس میں ہم کا function apply کیا ہو ہے یہ دیکھیں کہ double click کر رہا اور آگے b3 سے لے کے b7 تک کی range کا reference دیا ہوا ہے اور enter کیا ہمارے سامنے result آگیا اس cell میں ہماری requirement یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس cell میں 2500 as it is لکھا رہے لیکن اس کے back end پہ bar formula bar کے اندر آپ function نظر آگا یہ دیکھئے گا formula bar کے اندر آپ function نظر آرہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس cell کے اندر سے back end پہ جو formula ہے جو formula bar میں آپ کو نظر آرہ ہیں یہ 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 سے remove ہو جائیں اور just 2500 ہی اس cell میں لکھا رہے formula bar میں 2500 ہی نظر آئیں تو اس کا ایک اس طریقہ یہ ہے کہ آپ اس cell پہ کریں right click اور اس cell کو copy کر لیا copy کرنے کے بعد اس cell کے اوپر right click کر کے ہم paste میں آئیں گے اس cell پہ right click اور آگئے یہ special option اس پہ click کریں گے اور یہ special window ہمارے سامنے آج چکی ہوئی ہے پیس special وی window میں آکے اس میں بتائیں گے کہ آپ نے paste کرتے بات values کو یعنی formula کے result کو paste کرنے OK کر دیں گے آپ دیکھیں کہ 25 ڈبل click کریں گے تو کوئی formula آپ کو یہ پہ نظر نہیں آرہا 2500 ہی cell میں لکھا ہو رہ گیا formula back end سے remove ہو گیا کہ delete کر دیں اور دوسرا دیکھیں ہم نے pay special values کر دیں back end سے formula remove ہو جگا result retain دیں گا اس کے بعد next سیری کی طرف آتے ہیں next ہمارے کچھ functions ہیں جو ہم discuss کریں گے انشاءاللہ بھی کچھ functions ہم discuss کر لی ہو ہیں اور further آج انشاءاللہ ہم discuss کریں گے heading number 2 دیکھئے گا آپ کے سامنے useful functions for accountants heading number 2 useful functions for accountants اس میں یہ different categories دیکھیں ہیں جو formula tab کے اندر available ہیں categories ہیں in categories میں سے کچھ function ہر category میں سے کچھ تھوڑے function آپ کے سلام ہم اس discuss کریں گے سب سے پہلے compatibility function ہے اس کو دیکھتے ہوں یہ دیکھیں کہ آپ نے function library formula tab میں اسے کیسے use کرنے جی heading number 2.2 compatibility functions آپ کو screen پہ نظر آرہے اس میں 4 functions discuss ہوں میں percentile کا دوسرا quartile کا یہ functions کے نام ہیں percentile quartile اور rank standard deviation اور bracket کے اندر جو کچھ لکھا ہو ہے یہ arguments ہیں یہ percentile کا function ہے bracket میں ایک argument کا نام ہے array اور دوسرے کا نام ہے only k small k دکھا ہو ہے percentile function کے 2 arguments is quartile function 2 arguments 1 array 1 quad اور is onward function can be arguments हम one by one function apply کر کے objective دیکھیں گے کہ ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے آپ کو کیا result دیتے ہیں excel کی worksheet میں آتے ہیں یہاں پہ compatibility functions کے نام سے ایک sheet short form میں لکھا ہے compatibility کو یہ دیکھئے گا اس پہ کلک کیا تو یہ function آپ کے سامنے visible ہیں یہ column a میں kuch data لکھا ہے اور لکھے ہوئی ہے یہ left side پہ column a میں جو data لکھا ہے اسے آپ سمجھ لیں statistics میں آپ نے concept پڑھے ہوں گے percentile find out کرنا quartile وغیرہ اور standard deviation median وغیرہ چیزیں find out کرنا اپنے statistics کے اندر ریٹیل سے پڑھی ہوئی ہیں ان ہی میر منٹ کو calculate کرنے کے لئے ایکسل میں اسی نام سے functions available ہیں تو اس data کے اوپر ہم function apply کر کے calculations کریں یہ data آپ assume کریں یہ آپ کا original data ہے ان group data جسے آپ کہتے ہیں اس data کے اندر ہم نے کچھ percentile وغیرہ find out کرنی percentile find out کرنے percentile کا function abuse کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کیا آگے فردر کیا ریٹیل آپ کے سامنے آتی is equal to اور اس کے بعد percentile کے لئے میں نے یہ type کیا per تو آپ دیکھیں گا per سے start ہونے سارے functions آپ کے سامنے اس میں یہ ہمارا required function ہے percentile اور اس میں دیکھیں گا second line میں اس description لکھی ہوئی ہے کہ یہ function کیا کرتا ہے percentile کا function کیا کرتا ہے return the case percentile percentile آپ کو یہ return calculate کر دے گا percentile آپ کو پتا ہیں کہ ایسی values ہوتی ہیں جو ڈیٹر کو 100 equal parts میں divide کرتی ہیں one سے لے 99 تک یہ percentile ہوتے ہیں تو آپ نے percentile find out کرنا ہے اس function پہ double click کریں گے اس function کو complete کرنے لئے double click کر دیں گے یا پھر tab کی press کر دیں گے یہ function اوپر insert ہو جائے گا میں double click کر رہا ہوں اور نیچے اس کے arguments آ رہے ہیں جیسے آپ کو function insert کرتے ہیں یعنی double click کر کے اس کو لے کے آتے ہیں تو نام بھی اس کا complete ہوجاتا ہے اور نیچے اس کی آرہی آرے آپ بتائیں گے کون سا آرے ہے کون سی range ہے جس میں data آپ کا available ہے جس میں سے آپ نے کچھ specific percent percent calculate کر نیچے left side پہ data ہے اس پہ ہم reference دیں گے یہ دیکھیں گا a1 سے لے 14 تک reference یہاں پہ آ چکا ہو ہے اور یہ function کا جو پہلا argument تھا آرے وہ complete ہو گیا ہو ہے اس کے بعد next ہم comma type کریں کم type کرنا اس لیے دیکھیں گا اس میں bolt کر لی ہے اس وقت ہمارا جو cursor blink कر رہے ہے second argument place پہ ہے اگر 25 mention کریں گے لیکن یہ یاد رکھئے گا 25 whole number میں نہیں بلکہ decimal میں mention کریں یعنی 0.25 لکھیں 0.25 کا مطلب 25 percentile find out کرنا چاہer ہیں تو یہاں پہ mention کرتا ہوں 0.25 or bracket close اس لکھے سے کوئی اور percentile percentile number 50 کرنا 0.5 لکھیں 60 0.6 لکھیں percentile number 75 0.75 لکھیں اس لکھیں یہ 2 arguments اس کے دونوں complete ہو چکے ہیں پہلے argument میں ہم نے اس data کی range بتا دی اور second argument میں اس decimal format میں ہم percentile کا number بتا دیا جیسی یہ اس کے دونوں arguments compulsory ہیں دونوں mention کریں گے تب یہ formula function صحیح کام کرے گا enter کیا یہ دیکھیں کہ اس نے آپ دوسرا percentile find out کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ percentile اس پہ double click کیا اور range again وہی وَلی percentile number میں 75 کرنے لگا 0.75 bracket close یہ یاد رکھیں کہ bracket closing bracket ہے کسی بھی function کی وہ اگر آپ نا بھی mention کریں enter پریس کر دیں ایکسل خود اسے complete کر دیکھیں کہ فرمولا بار میں نظر آ رہا ایکسل نے خود یہ کلوز کر دیا تو 110 یہ لیف سائٹ پہ ڈیٹا ہے 75 percentile آپ کے سامنے کلگوریٹ ہو کے آگیا ہو ہے ایسی نام سے فنکشن آویلی ہے is equal to q u یہ دیکھیں گا تو یہ last function ہے جو آپ کے book ڈیٹا سیٹ ایک ڈیٹا سیٹ اس کا کوئی بھی سپیسیفک کوئی ڈیٹا آپ کر سکتے ہیں ایسی میرز ہوتی ہیں جو ڈیٹا کو ڈیٹا 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 کرتی ڈیٹا 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 کریں گے اس پہ کلک یہ function insert ہو گیا اور ساتھ اس کا first argument ہے اس پہ ہم نے کلک کیا یہ پوری رینج سیٹ کر لی درمیان میں دیکھیں سیمی کولان لگا ہوئے کوم آب سیکنڈ جو اس کا argument ہے وہ یہاں پہ لکھا آپ کو نظر آرہ ہے سی مراد کیا ہے اس میں آپ اس argument پہ جو چیزیں mention کر سکتے ہیں اس menu میں آ چکی ہوئی ہے جیسے ہی ہم نے کومہ لگایا اور ہمارا cursor کوارٹ پہ آگیا ہوا ہے تو ساتھ ہی ایک menu open کر دیا ہو ہے پھر one two three four تک values آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں جو کوارٹ کے نام سے argument ہے اس جگہ پہ آپ zero پرسنٹائل ہوتا ہے اور اگر آپ لکھیں گے تو میڈین پرسنٹائل ہوتا ہے اور اگر آپ لکھیں گے میکسیمم ویلیو ہم یہاں پہ کلکویٹ 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 کرنا چاہ رہے تو ہم mention کریں اس کے اوپر دبل کلک کر دیں یا دون اتر ایس پہ دبل کلک کروں گا آپ دیکھیں گا یہاں پہ insert ہو چکا ہو ہے بریکٹ کلوز کی یہ function complete ہے ہم اس بتا رہے ہیں کوارٹ کلکویٹ کرو اس range میں first first quartel find out کر دو جو 25th percentile enter کیا تو دیکھیں 80 آپ کے پاس result آ جا ہو ہے اوپر بھی اگر ہم نے range کا reference دیا کاما اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو third quarter find out کر دو دبل click کیا ایسے دیکھیں 110 آپ کی پاس result آگے اس data کا جو third quarter is 110 جو same 75th percentile کے برابر یہ دیکھیں گا تو اس لقے سے percentile اور quarter find out کر سکتے ہیں عام طور پہ جب میں یہ lecture سنون کے ساتھ discuss کر رہا ہوتا ہوں سنون کے ایک question ہوتا ہے سر کیا excel ہمیں qm کے paper میں available ہوگا examination hall میں تو اس کا جواب ہے big no یعنی آپ excel available نہیں ہوگا کیونکہ excel اگر available ہوا تو پھر تو آپ کا statistics کا paper آپ نہیں کریں گے جاری بات excel ہی کرے گا اس میں کافی زیادہ calculations آپ کر سکتے ہیں اور بھی آپ statistics میں جو پڑھ ہیں کافی زیادہ calculations کافی پار نہیں صرف کچھ functions جو ہم discuss کریں گے وہ ہی آپ کے پار ہیں تو جب آپ exam ہوگا exam کے پیپر میں آفیس کی application available ہوں گی آپ perform کر کے answer کر سکتے باقی english paper میں اور اسی دیکھے سے پیپر میں یہ application available نہیں ہوں گی رینگ سے پہلے ہم standard deviation کیسے find out کرنا یہ جو function ہے standard deviation find out کرنے کے لئے اسی short form یہ لکھا ہوئے یہ نام ہے نام کے مطلق یہ یاد رکھئے کہ آپ نے کسی بھی function کا exact وہ نام mention کرنا ہے جو اس کا original excel میں موجود ہے اگر spelling mistake ہوگی تو یہ function کام نہیں کرے function کیا کرے estimate standard deviation based on a sample یہ کیا کرے گا standard deviation کا function this one estimate standard deviation based on a sample یہ dot s لکھا مراد ہے کہ آپ کا data sample values complete population نہیں ہے تو اب یہ sample consider کرتے ہوئے standard deviation find load کر دے گا اس کو double klik کیا مانے یہ یہ here function insert ہو گیا اب اس میں دیکھیں number one is first argument ہے number two number three is میں آپ اگر misal is cell reference number one کی جگہ individual cell reference range reference بھی دے سکتے ہم range reference ریفرنس دیں گے a1 پہ klik کیا اور یہ download ساری میں selection کر لی جی یہ ہماری range complete ہے اس میں صرف ایک ہی اس کا required argument ہے کہ آپ جو ہے اس میں range mention کر دیں اس function کو دیکھیں گا آپ دیکھیں standard deviation جو لکھا آئی ہے اس number one board لکھا نظر آرہا second position پہ second argument ہے number two جو لکھا ہو ہے وہ bracket میں آرہا ہے بڑی bracket میں آرہا رہے یہ brackets بڑی نہیں لکھا اور دوسرا جو argument ہے اور سارے optional arguments ہیں وہ آپ mention نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ کا یہ function complete ہوگا bracket close کر دیں enter کیا 20.66 onward standard deviation ہے اس ڈیٹے کا آپ ایک لمحظ جوڑا formula آپ نے پڑھا یاد کیا ہو ہے اس کے ذریعے سے آپ calculate کر سکتے ہیں اور excel میں function بھی available ہے next function median ہے median find out کرتے ہیں ڈیٹے کی central value کو کہتے ہیں جو کہ 50% ہوتا ہے اور second quartel ہوتا ہے تو median function کے ذریعے سے find out کریں گے یہ دیکھئے گا اس پہ double click کر دیا میں insert ہو گیا اس میں بھی number 123 سے مراد ranges بغیرہ ہیں آ ہم اس میں آخر range کا reference دیں گے this one bracket close یہ function complete ہے ہم اسے کہہ رہے ہیں یہ range select کی ہے اس کا median بتاؤ تو اس نے 92.5 median کی value آپ کو بتا دی اس لکھے سے ہم different یہ statistical calculations آسانی کے ساتھ ان functions چھوٹا سا data چھوٹی values لکھ ہوئی ہیں تا کہ rank کا objective ہے یہ آسانی سے سمجھ آ دیں یہ ہم apply کریں گے rank function کے مطلب کچھ basic چیز یہ سمجھ رینک اصل میں کیا کرتا ہے اس میں آپ اس نمبر بتاتے ہیں یہ نمبر ہے اور ساتھ اس range بھی بتاتے ہیں کہ رینج میں اس کو یہ سرچ کرے گا یہ کس rank پہ آ رہے ہے اگر وہ سب سے highest value ہے تو بتا دے گا اگر وہ second position پہ آ رہے تو آپ کو بتا دے گا اس طرح سے کسی بھی نمبر کا rank آپ کو بتائے گا rank function یہاں پہ میں apply کرنے لگا rank rank tab press کنے سے بھی یہ function select ہو جائے گا یہ دیکھے گا یہ description بھی آ رہی ساتھ returns the rank of a number in a list of numbers ایک number کا rank بتائے گا list of numbers میں آپ بتا number rank کیا بنت ہے اب اس کو apply کر رہا ہوں bracket start bracket start کرنے کے بعد دیکھی کا نیچے arguments آ رہے ہیں آپ کے پاس یہاں بھی bracket میں first argument کا نام ہے number number سے مراد وہ number ہے جس کا rank find out کرنے first کریں ایک number ہے 10 اس list کے اندر جو آپ کے پاس list آ رہیے اس list میں جانا چاہا رہے ہیں کہ 10 ہے value اس list میں کس position پر آ رہے ہیں تو first argument ہے number اس میں 10 mention کریں گے یہ وہ number ہے جس rank find out کرنے اس کے بعد یہ ہمارا argument complete ہے یہ دیکھیں گا bold ہے اس وقت number یہ bold کس لیے ہے کہ اس وقت ہمارا cursor first argument place پہ ہے جیسے ہم کمہ لگائیں گے کمہ ٹائپ کریں گے تو آپ کا جو آ آ سیکنڈ آرگومنٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آر ای 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 جو ہے جس میں آپ نے کسی بھی نمبر کا rank find out کرنا ہے تو ریفرنس ہم کرنے سے پہلے ہم third argument دیکھ لیتے third argument کا نام ہے order آ اس order بھی دیکھیں گا bracket میں لکھا ہوا ہے جو بڑی brackets ہوتی ہیں اس کے اندر لکھا ہوا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ argument optional ہے اس کو اگر mention نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ کا یہ function complete ہے mention کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں گے کہ جو brackets کے اندر arguments لکھیں ہوں وہ optional ہوتے ہیں اور اس کے لابہ باقی کمپلس ہوتے ہیں تو جیسی کومہ کریں گے order کی zero کا مطلب کیا ہے descending one کا مطلب ascending اور descending کے ساتھ یہ دیکھیں left side پہ description دکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ zero mention کریں گے تو excel ka function کیسے behave کرے گا rank number rank number as if reference were a list sorted descending order اگر ہم یہاں پہ zero لکھیں گے تو zero کا مطلب ہی ہے ہم excel کو اس function کو instruct کر رہے ہیں کہ جو data کی list ہے جس میں سارے numbers آرہے ہیں اس کو آپ کیا کرو descending order میں sort کر لو پہلے descending order میں sort کرو اس کی ترتیب descending order میں consider کر لو اور پھر دیکھو اوپر سے نیچے کی طرف کے ہمارا بتا نمبر جو 10 ہے وہ کس position پہ آرہے ہیں تو 0 بتانے کا یہ مطلب ہے لیکن اگر ہم one بتائیں گے تو one کا مطلب ascending ہے ہم one لکھیں گے تو ہم اس function کو ascending والی جو option اس کو apply کرتا ہوں اس پہ double click کر لیں یا پھر manually here one type دونوں طرح اوپر maximum value نیچے آ جائے گی اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں گا 10 position پہ آرہے ہیں تو یہاں پہ 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 یہ sorted ہے یہ آپ کو زیادہ سمجھ 5 آرہے ہیں پھر second پہ seven third fourth fifth اور یہ six position پہ 10 آرہے ہیں اس کی ranking six بن رہی ہے اوپر سے نیچے کی طرف اگر دیکھیں میں یہاں پہ double click کر رہا ہوں اس function کو edit کرتے ہیں اور one کی جگہ پہ آکے ہم یہاں zero mention کرتے ہیں zero mention کیا zero سے مرادی ہے کہ descending order میں سب سے بڑی value آئے گی پھر چھوٹی اور onward minimum value سب سے نیچے آ رہے گی اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف دیکھے گا 10 position پہ آرہ رہے تو 10 جو ہے first second or third position پہ آرہ رینک بن رہا ہے descending order میں تو rank نے آپ result دے دیا 3 یہ دیکھے گا compatibility functions میں یہ سارے منہ discuss کر لیے ہیں اس کے بعد next سری کی طرف چلتے ہیں date and time functions اس میں سب سے پہلا function today now ہم نے discuss کر لیے ہوئے next to have week day اور week num یہ دو functions ہیں اس کو discuss کریں گے بھی انشاءاللہ یہ اس sheet کے اوپر ان functions کو discuss کریں گے یہ left first column کے اندر first column کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ dates نظر آ رہی ہیں June 1st 2020 اور اس کے بعد 2nd June 3rd June onwards آپ 15 تک dates نظر آ رہی week day کا function کیا کرتا ہے یہ function ہمیں کسی بھی date کے اندر جو دن چل لہا ہے اس دن کا number آپ کو بتائے گا آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں آپ نے کوئی بھی date جو لکھی ہوئی ہے آپ اس function کے ذریعے سے اس date کا جو دن بن رہا ہے اس کا number آپ find out کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ 1st June 1st June 2020 1st June 2020 کو دن کون سا بنت ہے ہفتے کا Excel خود ہی یہ function خود evaluate کرے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ جو date ہے اس میں ہفتے کا dins بن رہا ہے یا دوسرا دن آ رہا ہے یعنی جون سے بھی دن کی date ہوگی اس دن کا number return کر دے گا ایک سے لے کے 7 تک number return کرتا ہے weekday function تو اسے میں apply کر رہا ہوں یہ dates کے پر apply ہوتا ہے is equal to weekday یہ دیکھے گا یہاں بے لکھا ریٹن نمبر from 1 to 7 identifying the day of the week of a date کسی بھی date کے اندر ہفتے کا کون سا دن ہے کوئی بھی جو ڈی لکھی ہوئی ہے اس میں ہفتے کے کون سے دن کی date بن لی ہے اس دن کا number آپ کو 1 سے 7 تک return کر دیگا اس میں double klik کیا یہ function insert ہو گیا اس میں پہلا argument ہے ایک serial number ہے serial number کمپلس argument ہے اور return type بھی دکھی گا brackets میں لکھا optional serial number سے مراد یاد رکھ لیں date آپ date reference دیں گے جس date کا آپ نے ہفتے دن find out کنا اس پہ کلک کیا sell کا reference ہم نے دیا اس کے بعد کام اب return type اس میں mention کرنے کے لیے دیکھئے 1 سے مراد کیا اگر ہم یہاں پہ 1 لکھیں گے تو excel یا یہ function کیا consider کرے گا کہ آپ ہفتہ جو start ہو رہا رہا سنڈے سے start ہو رہا سنڈے is the starting day یہ دیکھئے گا آپ ہفتہ سنڈے سے سٹار ہو رہا اور ساتھ دن بن رہے اگر آپ یہاں پہ two mention کریں گے تو پھر یہ منڈے کو آپ کا first day consider کرے گا اور اس پہ double click کرنے سے یہ insert ہو جائے آج اس کو manual بھی type کر سکتے ہیں اور یہاں پہ double click کر کر سکتے ہیں double click کیا return type میں ہم نے mention کر کے اسے بتا دیا کہ ہم ہمارا ہفتہ start ہو رہا رہا ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ ہو کنٹریز 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 سارے cells میں copy ہو جائے اور cell reference بھی change ہو جائے دیکھیں کہ اس کو میں پہلے صرف ایک cell میں apply کر رہا ہوں first function میں cell reference b2 اور آپ کو پتہ cell references downward copy paste کرتے ہیں تو row کا number increase ہوتا ہے جب اسے copy کر کے نیچے paste کیا تو b2 سے b3 ہو چکا وے دیکھئے گا automatically جیسے down وڈ آپ لے کے آئیں گے جیسے ریفرنس چینج ہو تریں گے لیفٹ والی ڈیٹ کا reference آئے گا اسے فردر ہم copy paste کرتے ہیں یہ دیکھے گا یہاں تک پیس کر دیا تو اس نے آپ کو different numbers شو کروا دی ہیں یہ جو جون ریٹن کر دیا اس کے بعد آٹھ جون کی اس میں ہفتے کا دوبارہ سے پہلا دن یعنی منڈ سٹارٹ ہوگیا یعنی اس کا مطلب ہے نیکس ویک سٹارٹ ہوگیا یہاں تک اور اس کے بعد جو پندرہ جون اس میں پھر آگین ہفتے پہلا دن یعنی منڈ سٹارٹ ہوگیا اس کو ون یعنی اس نے شو کر دیا تو ویک ڈے کا objective کیا آپ کو سمجھ آیا کہ آپ اس دن کی date آپ کو اس دن کا نمبر بتا دے گا ہفتہ کہا سے سٹارٹ کرنا ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں گا یہاں پہ شروع بتایا کہ یہ ایک optional argument ہے آپ اس نا بھی mention کریں تب بھی excel یہ function کام کرے گا یہ دیکھے گا اس کو نہ mention کریں صرف argument جو کہ serial number ہے date reference وہ ہم دے دیں enter کر دیں تب یہ function آپ کو کیا behave کرے گا تو اس میں یاد رکھیں enter کیا اب اس نے دیکھیں پہلے cell میں آپ کو to show کیا ہے یعنی وہ یہ بتا رہا کہ آپ number کو یہاں پہ place تو نہیں کرے گا لیکن اس ہی assume کر چلے گا یعنی ہفتے کے دنوں کا sequence جو list میں پہلے number پہ آرہا ہے اس sequence کے hesap سے numbering کر دے گا اب next function دیتے week number week number date کے اپلائے ہونے function ہے week number آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو بتائی ہوئی date سال میں آپ کو بتائی ہوتے ہیں سال کے ہفتے کی date یعنی مثال کے طور پر 20 ہفتہ چل 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 ہفتے ہفتے in the year آپ week number بتائے گا double click کیا اس میں بھی argument serial number اس سے مرا date ہم نے reference دیا اس کے بعد comma اور وہی چیز ہے جو آپ نے پچھلے function میں learn کی ہے کیونکہ ہفتے کا starting day different ہونے سے week number کی weeks ki numbering وہ بھی different ہو جاتی ہے تو comma اور اسے ہم بتائیں گے کہ monday ہمارا starting day ہے week begins on monday double click کیا اور close کر دیا enter اب آپ کو بتا رہا کہ یہ june ki first date 23rd week is copy paste کرتے یہ دیکھیں ساری کی ساری جو ہیں یہ 23rd week کی ڈیٹس ہیں یہ ساری ڈیٹس 23rd week کی ڈیٹس ہیں اس ڈیٹس سے onward 24th week start ہو چکا ہو ہے سال کا اور یہ ڈیٹ ہے ڈیٹس week 25th week ڈیٹ بنتی ہے یہ دونوں function جو ہیں اس ٹھیکے سے behave کرتے ہیں week day اور week num اس کے بعد next سریہ کی طرف چلتے ہیں date and time function بھی discuss ہو گئے اس کے بعد next financial functions کی رکھیں کہ different طرح کی financial calculations کرنے کے لیے کچھ Excel میں functions available financial کی category میں ان میں سے کچھ آپ کے پار ہیں جیسے یہ لکھے ہوئے ان کو discuss کرتے ہیں کس طرح کی calculation لیے یہ function استعمال ہوتے ہیں ان functions کے مطلق آپ یہ یاد رکھے گا آپ نے اس function کا correct نام صحیح spelling کے ساتھ یاد رکھنے دوسرا function کرتا کیا وہ اپنے یاد رکھنے اس کو perform نہیں کریں گے کیونکہ اس calculations calculations involve ہیں جو بھی آپ نے پڑی نہیں ہوئی کچھ calculations آپ نے پڑی ہوئی ہیں جیسے IRR یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا Mathematics میں Financial Math present value NPV یہ کچھ functions یہ ہیں جو اس طرح کی calculation ir calculate کرنے کے لیے ir کا function ہے present value calculate calculate کرنے کے لیے pv function ہے لیکن کچھ ایسی calculation جو آپ نے ابھی پڑی نہیں ہے تو یہ perform کرنا نہیں آئے گا آپ آپ نے صرف function کا نام یاد رکھنے اور آگے اس description یاد رکھنے تو میں explain کر دیتا ہوں first function a c r int s accrued interest calculate کرنے لیے function function استعمال ہوتا ہے وراغ اس description لکھ ہوئی ہے returns accrued interest یہ دیکھئے گا یہاں بھی highlight جو ہوا گئے accrued interest on a security paying periodic interest بس اتنی statement یاد رکھ لیں آپ کو اس area سے relevant style ہوتا ہے کہ ایک function بتایا جائے گا یہ financial function میں سے ایک function آپ کو بتا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا بتائیں یہ function کیا کرتا ہے نیچے 4 options ہوں جو اس میں سے ایک statement یہ ہی ہوگی جو اور باقی اس description کے علاوہ کچھ اور details mention ہوگی تو آپ نے identify کر لینا کہ اس function کا correct objective کون سی statement بتا رہی ہے وہ correct answer ہوگا function اس کے لیے appropriate excel میں 4 functions ہوں گے اس میں سے ایک ہی ہوگا اور تین جو ہے ہوں گے تو آپ نے اس کو identify کر لینا تو accrued interest کے بعد یہ next ہے یہ بھی ایک روی ہے لیکن آخر میں ہے maturity کے اوپر اس accrued interest but interest paid maturity maturity اس کو find out کنے کے لیے یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ financial calculations آپ نے نہیں کی اس لئے ان کو income تعلق صرف آپ نام اور description یاد رکھتے جائیں یہ number of days return in the open period that contains the settlement date cumulative principle paid on a loan amount find out کر لیے Effect function effective annual interest rate یہ concept آپ نے financial math میں پڑھا ہوگا effective interest rate کیسے find out کرتے ہیں اس ی آپ کو straight line depreciation کسی بھی asset کی find out کر دے گا straight line depreciation یہ کیا ہوتی ہے اگر آپ نے math میں یا stairs میں یہ topic تو نہیں ہے لیکن بعض question میں اس کی discussion آ جاتی ہے otherwise آپ accounting میں آگے جا کے details پڑھیں گی انشاءاللہ کہ depreciation کیا ہوتی ہے تو depreciation state line method سے find out کنے لیے sln کا function ہے rate کسی loan investment کنے لیے rate کنے payment for a loan based on constant payments and constant interest rate constant payment constant interest rate اگر given हो تو آپ جو کسی specific period کی جو loan payment بنتی ہے period wise آپ find out کر سکتے پی ایم ڈی کے درے سے yield کا function returns the yield on a security that pays periodic interest تو یہ فنکشن یہ کام کرے گا اب میں ان کو perform کرتا ہوں کہ اگر آپ کو exam کے اندر آ جائیں یہ function آ جائیں اور آپ کو ان statement آگے ساتھ اس کے description بھی ہے اگر آپ کو یہ function آ جائیں exam کے اندر question میں تو یہ type کر کے اس کے ریڈ کر سکتے ہیں returns the accrued interest for security that pays periodic interest اور اس کے بعد دوسرا function یہ دیکھیں گا accrued interest for security اس لیکھے سے اور کوئی function یہا پر کر لیتے SLN returns straight line depreciation of an asset یہ لکھا آگیا اس لیکھے سے مثال کے طور پر IRR returns the internal rate of return for a series of cash flows یہ آگیا آپ کے سامنے اس لیکھے سے آپ یہاں پہ آکے چیز چیز next function ہے وہ بھی انشاءاللہ discuss کریں گے logical functions اس کے بعد یہ اوپر IS functions گزرے ہیں information functions اس کو بعد discuss کریں گے سب سے پہلے ہم discuss کریں گے logical functions logical function میں سب سے پہلے جو discuss کریں گے وہ if کا function ہے یہ دیکھے گا if کا function ہم سب سے پہلے discuss کریں گے یہ important function ہے اس کے بعد اس سے associated دوسرے جو function ہے اس category کے وہ learn کریں گے انشاءاللہ تو if کا function ہے یہ important بھی ہے اور اس کا کافی فائدہ بھی ہے practical point view سے کافی استعمال ہوتا ہے function تو اس کو انشاءاللہ learn کریں گے بھی اس میں true اور یہ bracket میں لکھا ہو ہے اس کے بغیر بھی function complete ہو جائے گا اس کے بعد value if false یہ دیکھیں گا value true value false یہ تین اس کے arguments ہیں تو اس function کو ہم excel کی worksheet میں آکے وہاں apply کر کے دیکھیں کہ اس کا objective کیا ہے اس sheet پہ ہم working کریں گے if کے function کی if کے function میں جو first argument ہے اس کا logical test سب سے understand کریں گے کہ logical test جو ہے وہ کیا ہے میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس کی details سو ڈی سی mention کروں گا if function if function کے انہیں book میں learn کیا کہ اس کے تین arguments ہیں پہلا argument اس کا نام ہے logical test یہ سب سے important ہے سب سے پہلے logical test کو دیکھتی ہیں کہ first argument ہے اس کے arguments کو سمجھنا ضرور ہے arguments کو سمجھ لیا تو پھر اس function کو apply کرنا انشاءاللہ آپ کے لئے آسان ہوگا سب سے test ہے تو logical test کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے logical test بہتا یاد رکھیں کہ یہ technical سی term ہے عام زبان میں اسے comparison کہتے ہیں comparison آپ کو پتا کہ comparison use کرتے رہتے ہیں دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کرنا تو excel کے اندر اگر ہم دو چیزوں کو آپس ہونی ہے وہ کون سے ہو سکتی ہیں اس میں یاد رکھیں first value second cell third one formula یہ تین چیزیں ہیں value cell formula ان تین میں سے دو کا آپس میں comparison logical test کھلاتا ہے آپ ایک value کو کسی دوسری value سے compare کر لیں تو یہ comparison بھی logical test ہے ایک value کو کسی cell کے ساتھ compare کر لیں یا value کو کسی formula کے ساتھ compare کر لیں یا ایک cell کو value سے cell کو کسی دوسرے cell سے یا cell کو formula سے یعنی ان تین میں سے دو کا آپس میں comparison logical test کہناتا ہے value سے مراد کیا ہے value سے مراد یہاں number یا formula میں manually type کریں number type کر دیں یا text type کر دیں اسے value کہتے ہیں اور cell سے مراد cell reference ہے کسی بھی cell reference دے کے اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ formula consider کروا سکتے ہیں اور formula سے مراد expression result calculate کرتے تو logical test کے مطلب یہ یاد رکھیں تین چیزوں کا comparison تین چیزوں میں سے دو کا پس میں comparison logical test کھلاتا ہے اور یہ if function کا argument ہے اب ہم کیا کریں گے if function apply کرنے سے پہلے صرف logical test جو ہے اس کو independently excel میں perform کرتے ہیں یہ جو logical test independently بھی perform ہو جاتا ہے formula کے بغیر بھی تو اس کو میں apply کرتے ہیں sheet کے اندر آکھیں یہ دیکھئے گا یہاں پہ میں logical test perform کروں گا comparison کروں گا یہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ comparison کرنے کے لیے آپ کو different operators کی ضرورت پڑتی ہے وہ operators بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں انہیں logical operators کہتے ہیں logical test perform کرنے کے لیے جو operators یا جو symbol ہم use کرتے ہیں انہیں logical operators کہتے ہیں logical operators وہ symbols ہوتی ہیں بیشک اس کے ساتھ آپ لکھ بھی لیں logical operators وہ symbols ہوتی ہیں جن کو use کر کے آپ کیا کرتے ہیں logical test perform کرتے ہیں اب وہ symbols کون سی ہے سب سے پہلی ایک symbol is equal to is equal to sign یہ use کرتے ہیں جب ہم نے 2 values comparison کرنا 2 چیزوں کا comparison کرنا کے آپس میں برابر ہیں کے لئے equal to comparison कرنے کے جو لکھا ہے اس کو آپ دوسرے value کے ساتھ compare کر دیکھنا چاہ رہے بڑی ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے greater than sign use کریں گ اس لئے سے اگر ہم نہیں یہ greater than equal to greater than اور equal to کا اگر comparison کرنا ایک value دوسرے سے greater یا equal ہے تو اس کے لئے پھر greater than اور equal to کا sign use کرتے ہیں میں تو آپ کو پتا greater کے sign کے نیچے لگی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ اس دو operator کو اکٹھا use کریں کھنگے اس کا مطلب ہے greater than اور equal to اس ہی در سے less than کا کمپی سوری اگر آپ نے یہ value کرنا ہے اگر آپ نے یہ comparison کرنا کہ ایک value دوسرے سے میں اس کے ساتھ نیچے لگ دیتا ہوں اس کو آپ ignore کر دیں اب یہ remove نہیں رہا less than کا sign یہ less than کے comparison کے لئے اگر آپ نے ایک value کو دوسری value سے compare کرنا چیک کرنا یہ less ہے یا نہیں تو less than کا sign ہم use کریں گے اور اس ڈی سے less than اور equal to دو sign use کریں less than اور equal to کا comparison کرنے کے لئے ایک value دوسرے سے less یا اس کے equal ہے نہیں ہے تو اس کے لئے پھر ہم less than equal to یہ دو operators ہیں use کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم نے دو values کو compare کرنا کے برابر دونوں values آپ اس میں برابر ہیں رہے نہیں ہے not equal to کا ہم logical test perform کریں اس کے لئے دو sign اکٹھے سمال ہوتے ہیں less than اور greater than less than اور greater than یہ دونوں sign اکٹھے ہم use کریں تو اس کا مطلب ہے ہم جو logical test perform کریں اس میں کیا چیز evaluate کریں not equal to یہ ساتھ بیٹا لکھتے جائیں یہ سائن ہے یہ سائن ہم use کرتے ہیں not equal to comparison کے لئے دو ویلی اپس میں not equal to ہیں نہیں تو اس میں not equal to cross کیا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایس میں آپ نے less than greater than کا کٹھ کرنے اس کا مطلب not equal to کا comparison ہو گا اب یہ different symbols ہیں جو آپ اپس میں comparison کر سکتے ہیں اب اس کو perform کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں logical test perform کرنے کے لئے بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب ہی یاد رکھیں ہم if کھ function discuss کر رہے ہیں اور اس میں جو پہلا argument logical test ہے وہ ہم discuss جو صرف perform کریں گے اب if function perform نہیں کر رہے تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا 100 یہ ایک value ہے جو میں لکھا تھا نا logical test دو چیزوں کا comparison ہوتا ہے value cell یا formula کا تو یہ اس میں سے پہلی چیز میں لکھی ہے value جو کے نمبر یا text برا ہو سکتی ہے 100 اور greater than 50 یہ logical test ہے اس میں دو values آپ compare ہو رہی ہیں 100 greater than 50 100 جو ہے وہ greater than 50 ہے آپ excel کے جیسے enter کریں گے xl is evaluate کریں گا کہ آپ نے logical test لکھا ہے یا false ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 100 greater than 50 یہ true statement لکھی ہوئی ہے یہ true لکھا ہے 100 greater than 50 ہوتا ہے تو جیسے enter پیس کریں گے تو یاد رکھیں logical test کا answer ہمیشہ excel دو طرح سے یعنی result دے گا دونوں میں سے ایک یا تو true کا word لکھا آجے گا یا پھر false کا word لکھا آجے گا اگر logical test true ہو رہا ہے to true لکھ دے false اگر ہو رہا تو false لکھا آجے گا جیسے enterprise کیا تو دیکھیں sell میں true لکھا آگیا اب میں ایک logical test perform is equal to false ہو رہا enter کریں گے دیکھے x nے آپ false result دے دیا تو ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں آپ logical test answer true false میں ایک اور logical test perform کرتا ہوں 100 اور یہاں پہ 50 یہاں پہ logical test perform کروں is equal to this cell d1 d1 100 لکھا ہو ہے اور greater than d2 d2 میں 50 لکھا اب میں values لکھنے کیا کیا cell کا reference دیا logical test کے نیچے میں جو 3 بات لکھی تھیں values cell اور formula اس میں ہم cell comparison دوسرے cell سے comparison کر رہے ہیں ہم اسے کہہ رہے ہیں check کرو d1 greater than d2 دی 1 میں 100 اور اس 2 50 100 greater than 50 یہ جیسے ہی میں اس cell میں فرض کریں جو 2 cell ہے جو یہ 2 cell ہے اس میں اگر آکے میں value کو change کروں 50 کو 150 کر رہا ہوں دبل کلک کیا اس کو میں نے کر دیا 150 جیسے enter کروں گا اب logical test نیچے جو cell میں لگا ہوا ہے پہلے true ہو رہا تھا لوجیکل test false ہو جائے گا نیچے cell میں result بھی update ہو جائے گا یہ دیکھئے گا اب یہ result ہے change ہو گیا d1 greater than d2 اب یہ logical test true نہیں ہے بلکہ false ہے اب میں یہاں پہ ایک اور logical test perform کرے تو آپ کے سامنے لوجیکل test کے مطلب یہ بس یاد رکھیں کہ کو دوسرے cell کی value سے compare کریں لیکن اس کا result excel true یا false میں نہ دیں اگر logical test true ہو رہا ہے تو true کی جگہ کچھ اور لکھا ایک sell ہمیں show کروا دیں اور false اگر ہو رہا ہے logical test تو false نہ ہمیں show کروا دیں تو ایسے case میں ہم کیا کرتے ہیں logical test کو if کے function کے اندر ہم place کر دیتے ہیں if کا function اسی objective کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے logical test جو perform کرنا ہے اس کا result true یا false نہیں چاہیے یہ words آپ نہیں لکھے چاہیے چاہیے آپ ان کے علاوہ کچھ اور words لکھنا چاہرے ہیں کچھ اور results ہو کروانا چاہیے تو پھر آپ کیا کریں گے if کا function use کریں گے اب ہم if کا function use کرتے ہیں if کا function apply کرنے لگو is equal to if یہ دیکھئے گا یہ if کا function آپ کے سامنے آ چکا ہو ہے اور نیچے اس کا description بھی سال دکھا ہوا ہے checks whether if کا function ان کیا کرتے ہے checks whether a condition is met condition سے مراد یہاں پہ logical test یہ check کرے گا جو condition آپ نے لکھی ہو ہے جو logical test جو لکھا true ہو رہے یا نہیں ہو رہا اور اگر وہ false ہو رہی ہے تو فالس کی جگہ پہ آپ کو دوسری value شو کر دے اگر 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 ساری چیزیں خود mention کرتے ہیں اب ہم کریں گے start آپ دیکھیں اس کے وہ جو اس کے arguments سامنے آ چکیوں میں پہلا logical test ہے logical test پہلے ہم نے اوپر independently perform کیا جس کا result آپ کو نظر آ رہا 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 اوپر true f false میں میں یہاں پہ logical test perform کروں گا if function کے اندر अब logical test if function کے اندر لکھنے کے لیے आप सرف logical test is equal to assign नहीं لکھنا आप वह अपने start میں लिख दिया हुए 100 greater than 50 100 greater than 50 Excel को कहरे यह logical test है evaluate evaluate करो और इसका result अगर true बन जाए अगर logical test true हो तो फिर आप क्या करो कॉमा यह logical test हमारा complete हो गया यह दिखिए का में से पहले हमारा logical test वाला argument है यह बोल्ड हम यह इस उसे value of true consider करेगा अब हम यह चाहते हैं कि 100 greater than 50 यह logical test अगर true हो तो true show ना करे बलके एक और value show करे अगर logical test true है तो value if true second argument में हम value mention करेंगे जो logical test true लिखावा show करवा तो यहां भी हम value of true की जगा पर good लिखेंगे और good जो है एक text है यहाद रखे किसी भी function में जब आपने text manually type करनी हो तो से हमेशा inverted commas में लिखेंगे सिर्फ text को numbers को यह cell references को नहीं सिर्फ text को तो यहाँ inverted commas और उसके बाद लिखेंगे good good type की है मैंने और अब यह value if true यह logical test के true होने की सूरत में जो value में चाहिए वो हमने यहाँ पे mention कर दी है यह चुके text थी inverted commas में आगई उसके बाद यह second जो argument है value if true वाला यह complete हो चुका हुआ अब हम लगाएंगे comma जैसी comma लगाएंगे value false यह बोल्ड हो यह देखिएगा अब यह हमारा जो cursor third argument वाली place पे आचुका वह जो कुछ लिखे वो third argument consider होगा अब फर्ज करें इस logical test true होने की सुरत नहीं लिखा हुआ चाहिए true नहीं चाहिए good चाहिए और अगर यह logical test किसी वज़ा से false होता है तो हमें यहाँ पे false की जिगा पे जो चीजज है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यह पर यह पर यह पर यह 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 अगर में good लिखावा चाहिए और इसके अगर यह false होता तो false होने की शुरद में poor लिखावा चाहिए अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यह फंक्शन हमारा complete है अब enter करेंगे तो enter करते बद Excel क्या करेगा इस का फंक्शन इस लॉजिकल टेस्ट को evaluate करेगा और लॉजिकल टेस्ट का आंसर आपको पता है true या false में आते अगर यह true हुआ तो Excel या इस इस cell में true नहीं लिखेगा बलके आपने value if true की जगा पे जो लिखा हुआ वो रिजल्ट शो करवा देगा और वो इसको evaluate करेगा अगर यह false हो रहा है यह statement यह condition false हो रही है तो फिर false लिखने की विजए आपने value false में जो कुछ लिखा हुआ वो result शो करवा देगा तो आप देख सकते हैं कि 100 ब्रेट इन 50 यह logical test true है false नहीं है true हो रहे तो true लिखा नहीं आएगा बलके good लिखा greater than 150 अब यह logical test यह जो condition है यह meet नहीं हो रही logical test true नहीं हो रहा बलके false होगा अब enter करेंगे तो एक्सल क्या करेगा इस logical test को दूबार evaluate करेगा इसका result अब false आ रहा तो false का वर्ड शो करवाने की बजाए यह वैल्यू फॉल्स की जिगा पर आप वो शो करवा देगा तो यह function इसको हम यूँ भी रीड कर सकते हम उसे कह रहा हूँ अब यह पर दूसरा लॉजिकल टेस्स पर फॉर्म करता हूँ उसे कहता हूँ चेक करो इस सेल की वैल्यू गुरे देन 50 है या या दी वन ग्रेटर दर 50 अब देखिए डी वन लॉजिकल टेस्ट का आंसर बनेगा ट्रू तो ट्रू की जिगा वो गुड शो कर देगा अधर्वाइस पूर शो कर देगा एंटर तो देखे गूड लिखा वा गया क्यूंकि इसमे जो वैल्यू है दी वन में वो 50 से ज़्याद अब मैं इसको चेंड कर रहा हूँ 100 की बजाए मैं यहाँ पर कर रहता हूँ 10 यह देखेगा अब 10 कर दिया D1 में जो वैल्यू लिखी हुई 10 है cell में जो लॉजिकल इफ के इस त्रीके से हम इफ के फंक्शन को यूज करते हैं लॉजिकल टेस्ट का आंसर ट्रू या फॉल्स की जगा कुछ और शो करवाने के लिए यह जो फंक्शन है यह डिफरेंट सेनरियूज के अंदर इस्तमाल होता है डिफरेंट तरह के हम करते हैं और कम्पैरिजन के ट्रू होने की सुरत में एक रिजल्ट फॉल्स होने की सुरत में दूसरा में रिजल्ट चाहिए होता है तो हम यह फंक्शन इस उब्जेक्टिव के लिए इस्तमाल करते हैं मैं कुछ एक दो और एक्जेम्पल्स आपको यहां पर करवाता हूँ इसी प्लेस पर फर्ज करेंगे यहां पर कुछ डेटा लिखवा हमारे पास हंड्रड अगें हंड्रड फिर हंड्रड यहां भी मैं एक फंक्शन परफॉर्म करता हूँ यह B1 से लेके B3 तक कुछ फिगर्स लिखी हुई है हम यह चाहते हैं कि इन फिगर्स का सम इन फिगर्स का जो टोटल है अगर वो टोटल 250 से ज्यादा है 250 से ज्यादा है तो यहां पर जो है वो गुड लिखावा आ जाए या कोई और वर्डम लिखवाना चाहर है दोबारा इसको सुनने जरा रिक्वार्मेंट को अच्छे जरी किसे अंडर्स्टेंड करना जूरूरी है कि यह जो तीन सेल्स हैं लेफ्ट स्वाइड पर इनका सम हमने स्टार्ट किया अभी हाँ हमने जो करना है उस रेंज का सभसंट समाफ दिस रेंज खास and ग्रेटर देन टूम पर थे सं अफ दैस तो गुड anngon 2017 C के अंदर एक और फंक्षन सम्का फंक्षינה में अड़ पड़ेगा یعنی اب جو logical test ہوگا وہ دو چیزوں کا comparison ہوگا ایک sum کا function جو کہ اس تین cells کا sum calculate کرے گا اور ساتھ ہی پھر 250 کی value ہمیں لکھیں گے ان دونوں کو sum کے function اور sum کا جو function ہے اس کا result اور 250 ان دونوں کا واپس میں compare کروائیں گے تو یہاں if کے function کے بعد ہم نے bracket start کی bracket start کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے پہلا ہمارا جو argument ہے that is logical test اب logical test پہ دو چیزوں کا comparison ہوگا ایک sum کا function دوسرا 250 ایک value تو آپ دیکھئے گا پہلے ہم نے جو discuss کیا تھا کہ logical test میں ہم تین میں سے دو چیزوں کا comparison کر سکتے ہیں value cell formula اب یہاں پہ ہمیں formula کو value سے compare کریں گے تو if کے function کے اندر ہی ہم ایک دوسرا function اب start کریں گے that is sum اور sum کے بعد لگائیں گے bracket اور bracket لگانے کے بعد اس سے وہ range بتا دیں گے کہ یہ تین cells ہیں b1 سے b3 تک اس کا sum کرو اب sum کا function ان تین cells کو sum کرے گا sum کرنے کے بعد یہاں پہ result آ جائے گا یہاں پہ اور اس کے بعد اسے ہم compare کریں گے 250 سے 250 ہم کیا کہہ رہے ہیں logical test ہم نے کیا لگایا کہ check کرو sum of this range is greater than 250 axle کو کہہ رہے ہیں function کو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ logical test perform کرو sum of this range is greater than 250 or not اب یہ اس کو evaluate کرے گا اگر تو یہ logical test true ہوا تو comma اب اس کے true ہونے کی صورت میں ہمیں جو result required ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے inverted commas میں ہم لکھ دیتے ہیں مثال کی طور پر good لکھ دیتے ہیں اور اس logical test کے false ہونے کی صورت میں ہمیں poor لکھاوا چاہیے وہ ہم poor لکھ دیں گے inverted commas میں لکھیں گے کیونکہ یہ text ہے text کو inverted commas میں ہی آپ نے لکھنا ہے کسی بھی formula function میں اب دوبارہ اس function کو ادھرا سمجھ لیں یہ function کیا ہم اسے کہہ رہے ہیں if sum of this range is greater than 250 then show good otherwise poor یہ function کو آپ یوں بھی read کر سکتے ہیں جیسے ہی enter کریں گے تو یہ دیکھے گا اس پورے کے پورے function کا جو result ہے وہ 300 بنے گا sum کا function یہ آپ کو 300 کا result یہاں پہ دے گا 300 یہ جو logical test ہے 300 greater than 250 یہ آپس میں valuation ہوگی یہ comparison ہوگا 300 greater than 250 یہ logical test true ہوگا تو if کا function پھر true لکھنے کی بجائے value of true کی جگہ پہ آپ نے good لکھا ہوا ہے یہ show کروا دے گا یہ دیکھیں enter press کرتے ہیں یہ good لکھا ہوا آگیا یہ دیکھیں اب میں values change کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو 100 ہے یہ والا 100 اس کو میں یہاں سے delete کر رہتا ہوں جیسے میں اسے delete کروں گا تو اس کا مطبعہ blank ہو گیا اب اس range کا جو سامنے وہ 200 بنے گا تو 200 جب بنے گا تو یہاں پہ جو function لگا ہوا ہے یہ والا sum کا function یہ اس کا جو result 200 بن جے گا 200 greater than 250 یہ logical test اب true نہیں رہے گا false ہو جے گا تو value of false کی جگہ پہ اپنے پور لکھا ہوا ہے اب پور لکھا ہوا آجے گا یہ دیکھیں گا میں یہاں پہ اس کو 100 کو delete کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں گا یہ result chain ہوگا یہ دیکھیں گا پور لکھا ہوا آگیا تو اس لکے سے if کے function کے اندر آپ logical test adjust کریں گے اور value of false value of true value of false کی جگہ پہ جا کے جو آپ نے result شو کروانے وہ آپ mention کر دیں گے آپ ضروری نہیں good poor لکھیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں دیکھیں good کی جگہ یہاں لکھ دیتا ہوں target met target آپ نے meet کر لیا اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں poor performance یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھ دیا poor performance inverted commas کے اندر اور اب اسے enter کریں گے تو یہ دیکھیں گا poor performance لکھا وہ آ رہا ہے اور یہاں پہ میں دوبارہ اگر one under لکھ دوں گا تو poor performance کی جگہ target met لکھا آ جائے گا again 100 لکھا enter کیا تو یہ دیکھیں گا target met لکھا آ گیا تو اس لکے سے آپ logical test کو evaluate کروا کے تو true یا false کی جگہ پہ کچھ اور result شو کروا سکتے ہیں if کے function کے اندر اس کو آپ نے adjust کر تو if کے function کا basic objective وہ یہ ہی ہے کہ آپ logical test perform کریں گے دو چیزوں کا compare کریں گے اور اس کا result true ہونے کی صورت میں ایک result false ہونے کی صورت میں آپ دوسرا result show next section میں بہت شکریہ جدا کرنا